بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گی اور ڈیڈی کا جو لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرتی ہوں گی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سامٹ کا ڈسنا ہم جو ہے وہ چپٹر کر رہے ہیں پوائزن یعنی کہ زہر زہر سے کیا مراد ہے جسم کے اندر زہر کتنے طریقوں سے داخل ہوتا ہے جسم میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جسم کے اندر جو زہر کا داخلہ ہے وہ تین طریقوں سے ہوتا ہے نمبر ایک مو کے ذریعے یعنی کہ کھانے یا پینے کی اشیاء کی ذریعے جو ہے وہ زہر دیا جاتا ہے ایک تو اس طریقے سے جاتا ہے زہر دوسرا پھیپروں کے ذریعے پھیپروں کے ذریعے مطلب جو زہریلی ایسیں ہوتی ہیں بخارات جو ہوتی ہیں اس میں اگر سانس لے جاتا ہے تو اس طرح وہ زہر جو ہے وہ پھیپروں کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور نمبر تین پر ہے جلد کے اندر داخل ہونے سے مثلا کہ سانپ کا ڈسنا اور یا ٹیکہ لگوانے سے تو آج میں آپ کو سانپ کا ڈسنا جو ہے اس کے بارے میں پڑھاؤں گی کہ سانپ جو ہے وہ کس طرح سے ڈستا ہے یا ان کی تداز جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے اور اگر سانپ ڈستا ہے تو اس کے کیا نتائج جو ہیں وہ نکلتے ہیں تو ہر سال دنیا میں تقریباً پانچ لاکھ انسانوں کو سانپ ڈستے ہیں ہاں جی نوٹ کر لیجئے کہ ہر سال دنیا میں یعنی کہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے جس میں تمام امالک آ جاتے ہیں تقریباً پانچ لاکھ یہ بہت زیادہ زیادہ ہے پانچ لاکھ انسانوں کو سانپ ڈستے ہیں جن میں سے تقریباً ایک لاکھ انسانوں کی موت واقعہ ہو جاتی ہے یعنی کہ جو چار لاکھ ہیں وہ بچ جاتے ہیں ساپوں کی کافی نسلیں ایسی ہیں جو زہریلی نہیں ہوتی کچھ ساپوں کی جسم پر دھاریاں بھی ہوتی ہیں زہریلے ساپوں کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ ترچی ہوتی ہیں جس ساپ کی آنکھ جو ہے وہ ترچی ہوگی وہ زہریلہ ہوگا یہ اس کی نشانی ہوتی ہے جبکہ دوسرے ساپوں کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ گول ہوتی ہیں ساپ کے اوپر کے جبڑے میں دو تیز دانت ہوتے ہیں جب سامپ کا مو بند ہوتا ہے تو یہ دونوں دانت سکڑ جاتے ہیں جو ہی وہ کسی کو کٹنے کے لیے مو کھولتا ہے تو دونوں دانت کھڑے ہو جاتے ہیں ان دونوں دانتوں میں باریک سراخ ہوتے ہیں جو تھیلیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں جب سامپ کٹتا ہے تو ہر زخم جو ہے زہر زخم میں منتقل ہو جاتا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید بتا دیتی ہوں کہ ہر سال دنیا میں تقریباً پانچ لاکھ جو انسان ہیں ان کو سامپ کٹتا ہے اور جن میں سے تقریباً ایک لاکھ انسان ان کی موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے سامپوں کی کافی نسلیں ہیں باقی جو چار لاکھ انسان ہیں وہ بچ جاتے ہیں وہ کس وجہ سے بچ گئے کیونکہ سامپوں کی بہت سی نسلیں ایسے ہوتی ہیں جو کہ زہریلی نہیں ہوتی یعنی کہ اگر وہ سامپ دست آتا ہے تو انسان کی ڈت نہیں ہو جاتی کچھ سامپوں کے جسم پر دھاریاں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے انہیں دھار دھار سامپ بھی کہا جاتا ہے کچھ سامپ جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایکی کلر کے ہوتے ہیں جس میں سے بلیک بھی ہوتے ہیں براؤن بھی ہوتے ہیں ان کے ریٹ کلر کے سامپ جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں کوئی چمکدار ہوتے ہیں کوئی جو ہیں وہ کھردری شکل کے ہوتے ہیں اور پنگ کلر کے سامپ جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے سامپ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ان کے مطلب رنگ وہ ہو سکتے ہیں اور ضرور نہیں کہ سارے سامب وہ دستیں ہیں تو اس سے موت ہی واقعہ ہو سامبوں کی جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ جو ہے اگر وہ دستیں ہیں تقریباً پانچ لاکھ لوگوں کو دستیں ہیں سال میں اور جن میں سے صرف ایک لاکھ کی موت واقعہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ سارے سامب زہریلے نہیں ہوتے اب زہریلے سامبوں کی نشانی ہے کہ وہ زہریلے ہیں اور وہ ڈسنیں گے تو موت واقع ہو جائے گی جو زہریلے صاحب ہوتے ہیں جن میں زہر پایا جاتا ہے ان کے آنکھیں ترچی ہوتی ہیں جبکہ جو دوسرے آم صاحب ہوتے ہیں جو کہ زیادہ زہریلے نہیں ہوتے وہ جو ہیں ان کے آنکھیں گول ہوتی ہیں صاحب کے اوپر کے جبرے میں دو تیز دانت ہوتی ہیں جب صاحب اپنا مو بند رکھتا ہے تو وہ دان جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں اس کے مو کے اندر سکڑ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی صاحب کسی کو ڈسنے کے لئے اپنا مو کھولتا ہے تو وہ جو دانت ہوتے ہیں وہ بھی باہر نکلاتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان دونوں دانتوں میں باریک سراخ ہوتے ہیں یعنی ان دانتوں میں باریک سراخ ہوتے ہیں جو تھیلیوں کے ساتھ ملے ہو جاتے ہیں جب صاحب کاٹتا ہے تو ہر جو زخم ہے اس میں زہر منتقل ہو جاتا ہے علامات کیا ہیں اگر کسی کو صاحب ڈستا ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے مریض کو جب صاحب کاٹتا ہے اس وقت زیادہ درد نہیں ہوتا یہ آپ نے نوٹ کرنے والی بات ہے جب صاحب کاٹتا ہے تو اس وقت زیادہ درد نہیں ہوتا لیکن بات میں جو ہے وہ درد زیادہ ہو جاتا ہے نمبر دو ہے بے کراری اور گبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے پسینہ بہت آنے لگتا ہے آنکھوں کی پسیاں پھیل جاتی ہیں سانس کی رفتار جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور نمبر سکس پر ہے جس جگہ سانپ کاٹتا ہے وہ جگہ نیلی ہو جاتی ہے جس جگہ پر سانپ نے کاٹا ہوتا ہے وہ جگہ نیلی ہو جاتی ہے اور متاثرہ فرد کے ہاتھوں میں کھچا اور پیدا ہوتا ہے جس فرد کو ساپ نے کٹا ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے ہاتھوں میں کھچا اور پیدا ہوتا ہے جس چگہ پر ساپ نے کٹا ہوتا ہے وہاں سوائلنگ ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن بند ہونے لگتی ہے جسمانے ازا اور ازلاک جلت ہی ناکارہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں مریض کو کہ آنا شروع ہو جاتی ہے بولنے اور کوئی چیز کھانے میں دشواری ہوتی ہے جیسے ہی ساپ کارتا ہے تو جو زہریلے ساپ ہوتے ہیں ایک تو ان کی آنکھیں درچی ہوتی ہیں یہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے اور جب وہ ساپ کارتے ہیں تو فوری طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو مریض ہوتا ہے اس کی ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اس میں کھچا اور پیدا ہوتا ہے اور جس جگہ ساپ کارتا ہے وہ جگہ جو ہے نیلی ہو جاتی ہے اور جب ساپ کارتا ہے تو ابتائی جو سیچویشن ہوتی ہے اس میں مریض کو اتنا درد نہیں ہوتا ہی وقت گزرتا جاتا ہے ساتھ مریض کو درد کی شدت کا احساس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے درد بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ جگہ جو ہے وہ نیلی ہو جاتی ہے جہاں ساپ نے کارتا ہوتا ہے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بند ہونے لگتی ہے سانس رک جاتا ہے پٹھوں میں کھجاؤں محسوس ہوتا ہے اور جسم جو ہے اس جسمانی ازلاج ہوتے ہیں وہ بہت جلدی نکارہ ہونا شروع جاتے ہیں مریض کو کہہ آنا شروع جاتے ہیں وہ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا کچھ ساپ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ انسان کو دستے ہیں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی بہت زہریلے ساپ بھی ہوتے ہیں اور فرسٹریٹ جو ہے اگر ساپ کٹ لیتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے جس جگہ پر ساپ نے کٹا ہو اس کے اوپر پٹی اچھے طریقے سے بان دیں تاکہ خون جو ہے وہ دل کی طرف نہ جا سکے پٹی باننے کے لئے رمال رسی اور بوٹ کے تسمیں وغیرہ استعمال کریں یعنی فوری طور پر ظاہر ہے وہی چیزیں وہاں پر دستیاب ہوں گی جس جگہ پر ساپ نے کٹا ہو اس کے اوپر پٹی اچھے طریقے سے بان دیں ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا اوپر اور تاکہ خون جو ہے وہ دل کی طرف حرکت نہ کر سکے خون دل کی طرف نہ جا سکے جیسے ہی خون دل کی طرف جائے گا ظاہر ہے کہ خون جو ہے اس میں زہر شامل ہوگا اور وہ اگر دل کی طرف چل جاتا ہے تو دل کے ساتھ کو نقارہ کر دے گا دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی سانس رکھ جائے گا اور مزریز جو ہے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو لہٰذا سب سے اہم کام جو فوری طور پر وہاں پر کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ ساپ نے کٹا ہوتا ہے اس کے اوپر پٹی اچھے طریقے سے باندھ دے تاکہ خون جو ہے وہ دل کی طرف نہ جا سکے پٹی باندھنے کے لئے رومال یعنی وہاں پر اگر رومال دستیاب ہے اسے باندھے رسی یا بوڑ کے تصمے وغیرہ جو بھی دستیاب ہو اس سے باندھی جا سکتی ہے نمبر دو ہے ساپ نے جس جگہ دسا ہو وہاں کسی تیز آلے کی مدد سے چیرہ دے دیا جائے یعنی وہاں پر کٹ لگایا جائے تیز آلے سے تاکہ خون جو ہے وہ تیزی سے وہاں سے بھیجے اور ساتھ ہی اس کے جو زہریلہ اس کا زہر ہوتا ہے ساپ کا وہ بھی نکل جائے اور ذہن میں رہے کہ کسی شریعان یا خون کی نالی کو نقصان نہ پہنچے تیز کٹ لگانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ جو وہ بازو کی قلائی پر کار لیتا ہے جہاں پر وین ہوتی ہے اور وہاں پر وہ کٹ لگاتے ہیں اگر ساپ سے نہیں بھی مرنا تو ویسے ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے خون بیہ جانے سے یا ایسی شریعان کر جانے سے جسے بہت زیادہ خون بیہ جائے تو اس کے لئے بہت ساست میں آپ کو بتاتے ہیں بڑی سمجھ بوچ کی ضرورت ہوتی ہے میز کے جو فسٹڈ دے رہا ہوتا ہے جو ابتدائی تیبی امداد دینے والا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے سمجھ بوچ کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی بروقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہونا ضروری ہے اور پھر ہے کہ ذہن برہ کسی شریعان یا خون کی نالی کو نقصان نہ پہنچے چیرہ دینے کے لئے کے بعد جو ہے وہ گندہ خون نکال دینا چاہیے نمبر تین پر ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکے جس قدر ممکن ہو جلدی مریض کو فوری طور پر ہسپیٹر لے کی جانا چاہیے مریض کو سونے نہ دیا جائے مریض کو گرم رکھنے کے لئے تیز چاہیے یا جو ہے وہ کافی پلائے جائے تاکہ جو ہے وہ مریض سو نہ پائے جاکتا رہے سامپ کے کاٹنے کا جو ٹیکہ ہوتا ہے یہ لگوایا جائے اگر سانس بند ہو گیا ہو تو فوری طور پر مسلمی طریقے سے سانس کو بہار کیا جائے یہ تو تھا سامپ کا دسنا کہ سامپ کس طرح سے دستا ہے سامپ جو ہے اس کے موں کے اندر دو دانت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان دانتوں میں دو سراخ جو ہیں وہ ہوتے ہیں ساتھ سے کہ تھیلیاں ہوتی ہیں جیسے ہی سامپ کاٹتا ہے اچھا میں یہ بتاؤں آپ کو ایک چیز کہ جب سامپ جو ہے وہ دستا ہے یعنی کہ کاٹتا ہے تو اگر ڈائریکٹ وہ مطلب کاٹتا ہے جس جگہ پر اس نے کاٹنا ہوتا ہے تو زہر تب ہی جس سے ہمیں داخل ہوتا ہے جب وہ الٹا ہوتا ہے یعنی کہ اس نے دستا اور وہ ساتھ ہی الٹا ہو جاتا ہے الٹا ہو کے وہ دانت نکالتا ہے جیسے ہی وہ باہر نکالتا ہے وہ خون وہ جو زہر کی تھیلیاں ہوتی ہیں وہ بلڈ میں شامل ہو جاتی ہیں وہ دانتوں کے ذریعے تو اگر جیسے ہی سامپ نے کاٹا ہے اگر فوری طور پر اسے ایسے ہی سیدھا پیچھے کھینچ دیا جاتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ زہر جسم میں داخل نہیں ہوتا اور بہت کم نقصان ہوتا ہے تو ایک تو اس کا یہ بھی حلاج ہے کہ فوری طور پر جیسے ہی سامپ کارتا ہے اگر تو پتا ہے نہ چلے وہ تو الگ بات ہے سامپ نکال ہے پتا نہیں چلتا لیکن اگر سامپ کارتا ہے اور آپ نے اس کو دیکھ لیا کارتے ہو تو فوری طور پر اس کو جو ہے وہ سر سے پکڑ کر سیدھا یعنی کہ اگر وہ الٹا ہوگا تو وہ زہر جو ہے فوری طور پر شامل ہو جائے گا جسم میں تو یہ تو تھا سامپ کا جو زہر ہوتا ہے اس کے متعلق لیکچر اور اب میں آپ کو جو ہے مسنوی طریقے سے سانس بہال کرنے کے بارے میں مداتی ہوں بہت تھی امپورٹنٹ آپ کا یہ کوسٹن ہے اور یہ بھی تقریبا ہر سال جو ہے وہ پیپر میں آتا ہے یعنی کہ اس کا کوئی نہ کوئی پورشن آ جاتا ہے جیسے کہ سانس جو ہے مسنوی تنفس سے کیا امراد ہے سانس جو ہے وہ کن طریقوں سے بہال کیا جاتا ہے تحریر کریں یا پھر یہ بھی کوسٹن ہو سکتا ہے کہ مسنوی تنفس سے کیا امراد ہے اور موں سے موں لگا کر سانس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹ ٹکھیں وہ کس طرح سے دیے جاتا ہے اور یہ تمام جو طریقے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو کل بتاؤں گی آج میں آپ کو جو مسنوی تنفس ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ مسنوی تنفس جو ہے اسے کیا امراد ہے مسنوی تنفس سے امراد وہ طریقہ کار ہے جو کسی فرد کے رکے ہوئے سانس کو جاری کرنے کے لئے اختیار کیا جاتا ہے اگر کسی کا سانس کچھ دیر کے لئے رکا ہے تو اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے رکے ہوئے سانس کو دوبارہ بحال کرنے کے لئے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو مسنوی تنفس کہتے ہیں یعنی کہ وقتی طور پر جو اسے سانس مہیا کیا جاتا ہے کچھ دیر کے لئے تاکہ اس کو موت سے بچایا جا سکے اسے مسنوی تنفس کہتے ہیں اب جو ہے وہ سانس کن کی حصولتوں میں رکھ سکتا ہے پانی میں ڈوبنے سے بجلی کا جھٹکا لگنے سے یعنی کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے تو اسے بھی سانس رک جاتا ہے بجلی کا اگر جھٹکا لگتا ہے تو اس سے بھی سانس بند ہو سکتا ہے مٹی کے نیچے دب جانے سے بھی سانس بند ہو سکتا ہے گلے میں کوئی چیز پھنس جائے تو اس سے بھی سانس بند ہو سکتا ہے زہریلی گیس کے اثر سے بھی بند ہو سکتا ہے آپ کے دھویں سے بھی سانس بند ہو جاتا ہے جلسے جلوسوں کے دران رش میں پھنس جانے کے بعد بھی بعض دفعہ سانس رک جاتا ہے اگر یہ صورتحال جو ہے وہ زیادہ دیر تک پر قرار رہے تو بے ہوشی تاری ہوتی ہے لہذا جب سانس رک جائے تو فوراں سانس کو بحال کریں سانس کے نہ آنے کی ایک وجہ خون میں آکسیجن کی کمی ہے جب بافتوں کو آکسیجن نہیں ملتی تو سانس اور دل کی حرکت آرسی طور پر بند ہو جاتی ہے اگر مسلمی طریقے سے سانس بحال نہ کیا جائے تو موت بھی باقیہ ہو جاتی ہے جب ہم سانس اندر کھنچتے ہیں تو ٹونٹی ون پرسنٹ آکسیجن جسم میں داخل ہوتی ہے فائف پرسنٹ جو ہے آکسیجن جسم میں استعمال ہوتی ہے جبکہ سکسٹین پرسنٹ جو ہے وہ سانس باہر نکالنے کی صورت میں باہر خارج ہو جاتی ہے مسلمی نفس جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایسا طریقہ کا ہے جو کسی فرد کے رکے ہوئے سانس یعنی کسی فرد کا سانس رکتا ہے تو اس کو بحال کرنے کے لئے اختیار کی جاتی ہے اور اگر کسی لئے کا سانس کچھ دیر کے لئے رکا ہے تو اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو رکے ہوئے سانس کو فوری طور پر جو ہے وہ دوبارہ بحال کرنے کے لئے جو طریقے اختیار کی جاتی ہیں یا جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اس کو مصروں اتنا فوس کہتے ہیں اور سانس جو ہے وہ مختلف طریقوں سے بند ہو سکتا ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے سانس کے بند ہونے کی فور ایزمپل کہ اگر وہ کوئی شخص پانی میں ڈوب جاتا ہے بچھلی کا چھٹکہ لگ جاتا ہے جیسے کہ فضاء جو ہے فیکٹری میں کوئی کام کرتا ہے اور وہاں زہریلی ایسے ہوتی ہیں اس کے دھوئے سے جو ہے وہ سانس بند ہو سکتا ہے بھیڑ میں رشت میں جو ہے وہ سانس بند ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو آگ کا جو دھوئا ہوتا ہے اس سے بھی ان کا سانس بند ہو سکتا ہے اور بعض طفعہ اگر سانس جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے بند ہو جائے تو فوری طور پر انسان کی موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے تو اگر یہ صورتحال جو ہے وہ بھی ہوشی میں بدل جاتی ہے تو اس کو فوری طور پر سانس کو بحال کرنا چاہیے اور بعض اس کے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اکسیجن خون میں جو اکسیجن ہوتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے سانس رکھ سکتا ہے یعنی جب بافروں کو اکسیجن نہیں ملتی تو سانس اور دل کی حرکت آجزی طور پر بند ہو جاتی ہے اور اگر اس کو مصنوع طریقے سے بحال نہ کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر جو ہے وہ موت واقعہ ہو جاتی ہے جب ہم سانس اندر کھینچتے ہیں تو ٹونٹی ون پرسنٹ اکسیجن ہم جسم میں داخل کرتے ہیں اور فائف پرسنٹ اکسیجن جو ہے وہ جسم میں استعمال ہوتی ہے اور سکسٹین پرسنٹ جو ہے وہ سانس باہر نکالنے کی صورت میں باہر خارج ہو جاتے ہیں یہ بھی نوٹ کر لیجے گا شورٹ پرسنٹ کی صورت میں یہ بھی جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے تو مسئلہ تنفس کے جو طریقے ہیں وہ یہاں پر چار بیان کی ہیں موسیمو لگا کر سانس دینا استرسٹر کا طریقہ ہے شیفر کا طریقہ ہے عبرسٹ کا طریقہ ہے اور یہ جو ہیں وہ چار طریقے ہیں سب سے پہلا اور سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ ہے موسیمو لگا کر سانس بہال کرنا یہ طریقہ عام طور پر چھوٹے بچوں کا سانس بہال کرنے کے لئے اپنایا جاتا ہے اس طریقے میں مریض کو کمر کے بلٹا دی جاتا ہے اور گردن ایک طرف کر دی جاتی ہے مریض کا مو اندر اور باہر سے اچھی طرح صاف کر لی جاتا ہے مریض کے مو میں موری ڈال کر حلق صاف کیا جاتا ہے تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ حلق میں نہ اٹکی ہو اس کے بعد امداد دینے والے شخص کو چاہیے کہ وہ مریض کے سر کی ایک طرف دوزانوں ہو کر بیٹھ چاہے اس کا مو بھی صاف ہونا چاہیے امداد دینے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ایک لمبا سانس لے اور پھر مریض کے نتنوں کو پکڑ کر مریض کے مو سے مو لگا کر اس کے فیپنوں جو ہے وہ ہوا کو سانس کو جو ہے گزور سے پہنچائے پھر اپنے مو کا اپنا مو جو ہے اس کو ہٹائے اور مریض کے سینے کے اتال جڑھاؤ کو دیکھے کہ اگر ضرورت پڑے تو فیپنوں سے ہوا کو باہر نکالنے کے لئے دونوں ہاتھوں سے سینے کو بھی دبایا جا سکتا ہے مریض کے اندر سانس بھیجنے اور نکالنے کا عمل ایک منٹ میں پندرہ سے بیس مرتبہ ہونا چاہیے اور سانس بحال ہو جائے تو پھر وہ مسئلہ طریقے سے تو پھر تقریبا ایک گھنٹے تک مریض کو بستر پر لیٹے رہنے دیں یہ تو تھا مو سے مو لگا کر سانس بحال کرنے کا طریقہ کہ عام طور پر یہ طریقہ چھوٹے بچوں کے لئے اپنایا جاتا ہے اگر چھوٹے بچوں کا سانس وہ رکھ جاتا ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں مو میں کوئی چیز ڈال لیتے ہیں وہ چیز کرنے میں پھس جاتی ہے تو اس سے بھی سانس بچوں کا رکھ جاتا ہے تو اگر چھوٹے بچوں کا سانس رکھ جاتا ہے تو اس کو بحال کرنے کے لئے مو سے مو لگا کر سانس دینے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے اس میں مریض کو کمر کے بل لٹا دیا جاتا ہے اور گردن ایک طرف کرتی جاتی ہے مریض کا مو اندر اور باہر سے اچھی طرح ساف کر دی جاتا ہے مریض کے مو میں ملی ڈال کر حلق ساف کیا جاتا ہے تاکہ کوئی چیز غیرہ حلق مناٹ کی ہو اس کے بعد امداد دینے والے شخص کو چاہیے کہ وہ مریض کے اب دیکھیں سب سے پہلا کام یہ ہے جب بچے کو لٹایا جاتا ہے یا مریض جو ہے اگر آپ بڑے کو بھی اس طرح سامس بہال کرے تو اس کو زمین پر جب لٹایا جاتا ہے تو گردن ایک طرف کرتی جاتی ہے یعنی اس کی گردن دائیں طرف بھی کی جا سکتی ہے بائیں طرف بھی کی جا سکتی ہے لیکن وہ ایک سائیڈ پر کرنی ضروری ہے مریض کا اندر اور باہر سچی طرح ہونے سے مقصد یہ ہے کہ باہر پہ کوئی جرس وغیرہ نہ لگی ہو اور اندر جو ہے وہ بھی مٹی نہ ہو گلے میں چیز نہ فسکی ہو حالق میں اگر پھنسی ہوئی چیز ہوگی تو فور طور پر سانس بھرے اور پھر مریض کے نکھوں کو پکڑ کر مریض کے مو سے مو لگا کر سانس جو ہے وہ زور سے دوسرے کے مو میں سانس تک پہنچے اور پھر اپنا مو ہٹائے اور سینے کا اتار شراؤ دیکھے اگر زورت پڑے تو فیپروں سے ہوا کو باہر نکالنے کے لئے وہ اس کے سینے پر دباؤ اڑا سکتا ہے یہ میں عمل آپ کو بتاؤ کہ یہ عمل تقریبا ایک منٹ میں پندرہ سے بیس مرتبہ ہونا چاہئے اس عمل کو ایک منٹ میں پندرہ سے بیس مرتبہ کرنا ہے اور سانس بہار ہو جائے تو پھر تقریبا ایک اس کا سانس بہار کیا جا رہی ہے ایک لمبہ سانس لینا ہے خواہ پھر نہیں ہے اور پھر مریض کے موہ سے مڑا اگر سانس جو ہے اپن اس کے پھپنوں تک مہچانا زور سے اور اگر ضرورت محسوس ہو تو پھر اس کی چھاتی پر بھی سانس کو باہر نکالنے کے مریض کا سانس بہار ہوتا ہے مریض کو کم سے کم اگ گھنٹا ضرور کروانا چاہیے اسے بستر سے اگر دیا جائے یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے آپ کو سمجھا بھی ہوگی انشاءاللہ کل اپنے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں تب